بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ لوگ کو اپنے چینل پر کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج بہت ہی مزیدار سی ریسپی چٹ پٹے سی ریسپی لے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تو ریسپی ہے چنہ چاٹ ریسپی آلو چنے بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بہت ہی مزید بنیتے چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آلو لیاں ہیں میں نے دو آدد آلو لیاں ہیں چنہ اکاپ لیاں ہیں اس کو بھائل کر لیا ہے ٹوماتر ایک درمیانے سائز کی اور سبز مرچیں لیاں میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے آپ ان کے بیج ریموف کریے گا کھیرے لیاں میں نے ایک ادد اور لیمو ایک ادد لیا ہے پیاز ایک لیاں بھڑے سائز کی اس کو میں نے کار کے بار ایک سا اور اچھے سے جو ہے اسے واش کر لیا ہے اور سپائسز لیا ہے چارٹ مسالہ لیا ہے کالی مرچ لیا ہے کالی مرچ لیا ہے کالی مرچ لیا ہے کالا نمک لیا ہے جسے پنک نمک بھی کہتے ہیں ایملی لیا ہے اور یہ میں نے گانش کے لیے گانش کے لیے نمکو لی تھی اور آپ ان کو بناتے ہیں ایک بڑا باؤل لیا ہے جس میں ہم ان سب چیزوں کو جو ہے اچھے سے ایزیلی مکس کر سکتے ہیں تو باؤل بھی میں نے چنے ڈال لیا ہے اور اساتھی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ آلو پیاز ایڈ کروں گی پیاز کو باش کرنے کے لیے چاہے تو آپ نمک لگا کے رکھ دیں اور چاہے تو ٹھنڈے جو چل بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اس میں ایڈ کر کے رکھ دیں تکریباً آدھے گھنٹے کے لیے اور اچھے سے مسائل کے سے دھولیں تو پیاز کی جو کرواہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹماٹر ایڈ کر دیں زبز مرچیں کھیرے ایڈ کر دیں ایملی ایڈ کروں گی میں ایک اپ ایملی لیا ہے اس کو میں نے راگ بھگو دیا تھا اور صبح سے میں نے اچھے سے سٹین کر لیا اور گھٹنی آلا کر لیا تو ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور سپائسیز ایڈ کریں گے دو چمچ چاٹ مسالہ ہیں اور ہاف چمچ جو ہے وہ کالا نمک ہے ہاف چمچ ہی میں نے لیا ہے چھوٹا چمچ جو ہے وہ کالی مرچ کا اور ہاف چھوٹا چمچ کھوٹی سورخ مرچ لیے میں نے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سپائسیز اور کھٹے کو کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں انہیں اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اور اب ایک ادب لیمو لوں گی اور اس کا میں پانی اس کے اندر ایڈ کروں گی لے جہاں ہم نے لیمن ایڈ کر دیا اس کے اندر اور اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے باول میں نکال لیا ہے اسے اور اس کے اوپر گانش کے لیے ہم نے نمکو ایڈ کی ہے تو بہت ہی مزے کی چنہ چاٹ بنی تھی علو چنے بنے تھے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور کومنٹ سیکشن میں بوجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو ریسی بھی کیسی لگی اور اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کریے گا شیئر کریے گا فیملی میمبرز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوں لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو جلدی سے مل جائے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں ملتی ہیں نیکس ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ